بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابود علامہ کو خارجی جنگجو سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترنے کا حکم دیتا ہے جبکہ ابود علامہ اپنی فطری بزدلی کی بنا پر میدان میں اترنے سے ڈرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی کو میری بزدلی کا پتہ بھی نہ چلے اور میری جان بھی بچ جائے اور عزت بھی رہ جائے اس لیے وہ لڑائی سے بھاگنے کے لیے بڑے بہانے کرتا ہے لیکن سپہ سالار اسے میدان میں اترنے پر بزید ہے کیونکہ یہ عرصہ دراز سے مفت میں ف سک جاتا روح بن حاتم بولا ابود علامہ آج میدان میں نکلو اور اس جنگجو سے دو دو ہاتھ کرو دیکھو وہ کس طرح میدان جنگ میں اتر رہا ہے ابود علامہ نے کہا میں ہی کیوں نکلوں کیا فوج میں اور کوئی نہیں رہ گیا جو اس کا مقابلہ کرے روح بن حاتم نے کہا سارے فوجی عرصہ دراز سے میدان جنگ میں دادے شجاعت دے رہے ہیں لیکن تو نے آج تک کوئی لڑائی نہیں لڑی اور مفت میں تنخواہ کھا رہا ہے ابود علامہ نے کہا جناب میں فوج کے ساتھ مل کر لڑن کی تنخواہ لے رہا ہوں دشمن کے مقابلے آ کر مرنے کی تنخواہ نہیں لے رہا روح بن حاتم نے کہا لڑنے کے لیے تنخواہ لینے والے کو مرنا بھی پڑتا ہے دیکھو ہم لڑتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں ابود علامہ نے کہا حال محلیب دشمنوں سے لڑنا اور مرنا تو تمہاری بھی راست ہے اس لیے تمہیں موت سے خوف نہیں آتا جبکہ میرا قبیلہ بزدل اور ڈرپوک ہونے میں اپنی مثال آپ ہے اور میدان جنگ سے بھاگنے والوں میں اول نمبر پر ہے لہٰ لہذا مجھے اٹھے ہو کہ مقابلے میں آنے سے معافی دی جائے روح بن حاتم نے کہا آج کسی طرح کی معافی نہیں مل سکتی تجھے اس کے مقابلے میں اترنا ہی پڑے گا لہذا مقابلے کے لیے نکلو اور اسے خاک و خون سے ترپا کر اس کا غرور خاک میں ملا دو دیر نہ کرو ورنہ وہ سمجھے گا کہ سرکاری فوج کے سپاہی بزدل ہیں ابود علامہ نے عرض کیا اچھا اگر آپ اسرار کرتے ہیں تو مجھے اپنا گھوڑا اور تلوار نہیں تاکہ میں اس سے پنجاز سمائی کرو روح بن حاتم بولا لو یہ میرا گھوڑا اور میری تلوار اور میدان میں اترو پتھریلی زمین پر گھوڑے کی ٹاپوں اور اس کے ہنہنانے کی آواز سنائی دیتی ہے سمامہ بولا دیکھئے وہ ابود علامہ آپ کی گھوڑے سمیت میدان میں کود پلا ہے روح بن حاتم قہقہ لگا کر ہستے ہوئے کیا وہ اپنے ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے ہیں سمامہ نے کہا جی ہاں اسے دائیں اور مائیں لہرہ آ رہا ہے دونوں لشکروں کے سپاہی اس کی دلاوری پر ہوٹنگ کرتے ہوئے آج شیر جوان مقابلے کے لیے نکلا تو ہے خدا خیر کرے روح بن حاتم بولا وائے رسوائی ابود علامہ تو میدان میں یکا یک ٹک کیا ہے سمامہ نے کہا اسے کیا ہوا یہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کیا سوچ رہا ہے روح بن حاتم نے کہا شاید یہ دشمن کو ہنسانے کے لیے کوئی لطیفہ سوچ رہا ہو ابود علامہ دشمنوں کو للکار مارتے ہوئے وہ اپنی جان کے دشمنوں تم میں سے کوئی جانباز مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہے سمامہ ہمیرے لشکر کا مساہب خاص جناب امیر ابود علامہ کچھ بولا تو ہے ابود علامہ اگر جا تم میں سے جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے وہ میرے مقابلے پر آ جائے دھیمی سی آواز سنائی دیتی ہے سمامہ سمامہ وہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں روح بن حاتم بولے آپ کو کچھ سنائی دے رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے سمامہ اللہ کی قسم کچھ سنائی نہیں دے رہا ابود علامہ بولے آواز سنائی دیتی ہے تمہاری ماں تم پر روئیں وقفے کا وقت مقابلے میں حال نہ ہونے پائے تم میں سے کوئی دلیر ہے تو سامنے آئے میں وہ مرد ہوں کہ میری ماں میرا نام رکھا ہے ارزند میرے مقابلے میں تنہا آئے جو بے موت کا خواہش مند میں ڈال دوں گا اس کی گردن میں موت کی کمند روح بن حاتم اللہ کی قسم اس نے کیا خوب جنگی ریجنس پڑھا ہے سمامہ بولا دیکھو دشمن کا جنگ باز اس کی طرف بڑھ رہا ہے روح بن حاتم نے کہا وائے بربادی کیا یہ وہی جنگ باز تو نہیں جس نے کل دو تلواروں سے جنگ کی سمامہ با خدا یہ وہی ہے روح بن حاتم وائے بہرحال ابو دلامہ یہ تو ابو دلامہ کو موت کی گھاٹ پر اتار کر چھوڑے گا ابو دلامہ دشمن جان باز سے بولے تیرا ناس ہو تو ریجز یعنی جنگی شیر کیوں نہیں پڑھتا جان باز بولا توجھ پر رونے والی روئیں میری تلواری جنگی ریجز کا عملی مظاہرہ کرے گی ابو دلامہ دیو ہے کل مد مقابل کی ننگی تلوار کے خوف سے گوز خارج کر دھوئے دراصل میں کوئی چیز بولایا ہوں میں اسے لے کر ابھی واپس آیا لہٰذا میرے یہاں آنے تک کھلا رہنا اگر تو یہاں سے چلا گیا تو میں سمجھو کہ کہ تو میرا سامنا کرنے سے ڈر گیا ہے سمامہ بولے وائے بدنامی وہ تو اپنے مد مقابل سے کنی کتر آ کر واپس آ رہا ہے روح بن حاتم نے کہا انہا لیلہ وانہا الہی راجعون اس کتے نے ہمیں رسوا کر دیا جہاں باز بلند آواز سے کہنے لگے خوزدلو تمہارا ناس ہو تم مقابلے کی دعوت دے کر بھاگ جاتے ہو سمامہ نے کہا امیر الاشکر مجھے مقابلے کیلئے جانے دیجئے روح بن حاتم بولے ذرا ٹھہرو ہم دیکھیں تو صحیح کہ ابو دلامہ کے دل میں کیا خیال آیا ہے دیکھو وہ ہماری ہی طرف آ رہا ہے ابو دلامہ خالد کے ہمرا خیمے میں داخل ہوتا ہے روح بن حاتم نے گرشتے ہوئے کہا تجھ پر اللہ کی پھٹکار تو نے ہمیں رسوا کر دیا بہ خدا میں تجھے مقابلے پر اتار کر چھوڑوں گا ابو دلامہ نے کہا اللہ آپ کو ہدایت کرے سرا میری بات تو سننے روح بن حاتم نے کہا سوائے رسوائی اور بدنامی کے اور کیا سنے چانباز نے بلند آواز سے اے راکی بزدلو کیا تمہارا جنگباز واپس نہیں آنا چاہتا ابو دلامہ خیمے سے سر نکال کر میں ابھی تیری طرف آ رہا ہوں اگر تم مرد میدان ہے تو میرے آنے تک یہیں کھڑا رہا ہے روح کی طرف متوجہ ہو کر میرے مد مقابل کو جانتے ہو یہ وہی سرما ہے جسے دیکھ کر کل بڑے بڑے جرنیلوں کی ٹانگیں کاپ رہی تھی روح بن حاتم نے کہا تجھ پر افزوز اس کو دیکھ کر تیری بھی بادشی کا مخارج ہو گئی ہے ابو دلامہ بولے بھا خدا احسا ہرگز نہیں میں تو اسے دیکھ کر خوش ہوا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ میرا بہترین حریف ثابت ہوگا لیکن مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا اور یہ دن میری دنیاوی زندگی کا آخری اور آخروی زندگی کا پہلا ثابت ہوگا اور بخدا فلحال میرا ہر ہر عزوِ بدن بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے اور مجھے چنت میں داخل ہونے اور وہاں کھانا ملنے کی بھی کوئی امید نہیں کیونکہ آپ مجھے اپنے جیسے کلمہ گو بھائی سے لڑنے کیلئے بھیج رہے ہیں جبکہ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے لہٰذا مجھے کھانا دیجئے جس سے کھا کر میں دشمن کے مقابلے میں نکلوں گا روبین حاتم نے کہا اللہ تیرا ناس کرے تو اپنے مدے مقابل کو میدان میں چھوڑ کر ہمارے ہاں پیٹ بھرنے آ گیا ہے ابو دلامہ نے عرض کیا جناب امیر میں اپنے حریف کا سامنا کرنے میں دیر نہیں کروں گا بلکہ اپنا کھانا راستے میں کھاتا جاؤں گا سمامہ بولے جناب مجھے اجازت دیجئے میں اس کے مقابلے میں نکلتا ہوں ابو دلامہ نے کہا تجھ پر افسوس وہ تو میرا حریف ہے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کل اس نے تجھ سے بہادر سپاہی کو قتل کر دیا تھا سمامہ بولے خاموش رہ تیرا ناس ہو روبین حاتم نے کہا اسے اس کی جاہت کے مطابق کھانا دو کھانا نکال لوں تاکہ دیر نہ ہو روبین حاتم نے کہا چل خود ہی نکال لے اور جلدی کر ابو دلامہ خیمے کے کونے میں بڑی دیکھ پر اوندھا ہو کر دو عدد روست مرگیاں نکال کر دو روٹیوں میں لپیٹ لیتا ہے اور انہیں چادر کے ایک پلوں میں باندھ کر مقابلہ کرنے کے لیے دروازے کی طرف چل پڑتا ہے روبین حاتم نے کہا خالد اس کے پیچھے رہنا خالد نکل جاتا ہے جانباز نے کہا بوداد کے سپو تو تم پرتف ہے تمہارا بھگوڑا سورما کہاں گم ہو گیا ہے وہ خوف سے کہیں مرد تو نہیں گیا اگر تم اس کی جگہ کسی اور کو سامنے نہیں لاتے تو میں واپس سلا جاتا ہوں ابو دلامہ زور سے پکارتے ہوئے ٹھہرا رہے میں ابھی تیری طرف آیا چاہتا ہوں پردہ گرتا ہے تاکہ دوسرا منظر میدان جنگ پیش کیا جا سکے ابو دلامہ میں وہ مرد ہوں کہ میری ماں نے میرا نام رکھا ہے زند دیکھی نہ ہو کسی تلوار نے جو ڈھال سو وہ میری ڈھال ہے سانت کے شمشیر آبدار جب ہوتا ہوں میں اسب تازی پر سوار میں تنہا ہی بھگا دیتا ہوں اس لشکر کو چھکا لرمال ہے جانباز نے کہا بھائیں جانب سے ڈھنگے مارنا بند کر دے اور اسی طرح آگے بڑھتا رہ میری صورت میں تجھے ایسا ملک الموت ملے گا جو تجھے عالم آخرت میں پہنچا دے ابو دلامہ مزید فقریہ رجز پڑھتے ہوئے تو کیا حال ہوگا اس کا جو تنہا میرے مقابلے میں آئے گا اللہ کی قسم وہ کٹھن مصیبت میں پھنس جائے گا دور عرض میں کٹنا اسے پسند ہو تو کٹ جائے گا وہ موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائے گا جانباز بلند آباز سے اگر تم مجھ پر قابل پالے تو مجھے جس طریقے سے چاہے اپنی تلوار سے مار دے مجھے اس بات کی کچھ پرواہ نہیں بتا تم مجھ پر وار کرنا چاہتا ہے یا کہ میں تجھ پر وار کروں ابو دلامہ ملند آواز سے کیا تو پہلے میری طرح رجزیہ اشار پڑھنا پسند نہیں کرتا جانباز نے کہا میں ابھی تجھے بتا چکا ہوں کہ میری تلوار ہی تجھے رجز پڑھا کر سنائے گی ابو دلامہ تلوار کے خوف سے پادتے ہوئے کیا تو گھوڑے سے اتر نہیں سکتا تاکہ ہم دونوں پیدل ہو کر برسر پیکار ہوں جانباز بولا تجھ پر افسوس کیا تو گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ نہیں لڑ سکتا ابو دلامہ ملند آواز سے ہاں لڑ سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کو میدان جنگ سے فرار ہونے کا موقع نہ ملے اگر تو دلیر ہے اور میرے سامنے سے بھاگنے کی نیت نہیں رکھتا تو اپنے گھوڑے سے اتر اور اسے چھوڑ دیتا کہ وہ واپس اپنی چھاؤنی میں چلا جائے اور میں بھی اپنے گھوڑے سے اتر پڑتا ہوں اور اسے اپنی چھاؤنی کی طرف بھیج دیتا ہوں کیا خیال ہے جانباز بلند آواز سے مجھے منظور ہے دونوں کے گھوڑے ہنہناتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں اور دائیں طرف سے ابو دلامہ اپنی تلوار سے کھیلتا ہوا سست رفتار سے چلا آ رہا ہے اور بائیں طرف سے خارجی جانباز اسی انداز سے آ رہا ہے اور دونوں تھوڑے سے فاسے پر کھڑے ہو جاتے ہیں خارجی جانباز کیا تُو نے پہل کرنی ہے یا میں پہل کروں ابو دلامہ اگر تُو چاہے تو میں پہل کرتا ہوں جانباز بولے چلو تم ہی پہل کرلو ابو دلامہ اے میرے حریف تُجھے قتل کر دینا مجھ پر کچھ مشکل نہیں لیکن میں تُو سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کیا تُو اپنا کان میری طرف کر کے بات سنے گا خارجی جانباز شک اور احتیاط کے ساتھ تُو کہنا کیا چاہتا ہے ابو دلامہ میں وہ انسان ہوں جو غصے کے بغیر لڑ نہیں سکتا لہٰذا مجھے کچھ پوچھنے کا موقع دے شاید کہ تُو میرے اور اپنے درمیان کسی پرانی دشمنی کا انشاف کر دے جسے یاد کر کے میں غضبناک ہو جاؤں اور تُجھ سے لڑوں خارجی جانباز تیرا ناس ہو میں تیرا مقصد سمجھ نہیں پا رہا ابو دلامہ نے کہا مجھے بتا کیا تُو اپنے دشمنوں میں کسی زند بن جان نامی شخص کو جانتا ہے زند بن جان ابو دلامہ کا اصل نام ہے خارجی جانباز وَخُدَا میں نے تو یہ نام ہی اب سنا ہے ابو دلامہ افسوس صد افسوس یہ تو میرا نام ہے تیرا نام کیا ہے خارجی جانباز نے کہا لیس بن اسامہ ابو دلامہ لیس بن اسامہ میرے دشمنوں میں اس نام کا کوئی آدمی بھی نہیں ہے خیر مجھے یہ بتا کہ تُو کون سے قبیل سے تعلق رکھتا ہے شاید مجھے اپنی اور تیری قوم کے درمیان کوئی پرانا بیر یا دشمنی یاد آ جائے خارجی جانباز وَنُو تَمِیم سے ابو دلامہ ہاں ہاں لمبار تھنڈا سانس بھر کر ہائے افسوس خارجی جانباز تیرا ناس ہو تو کس بات پر افسوس کر رہا ہے ابو دلامہ اس بات پر کر رہا ہوں کہ میں تیری قوم کے حلیفوں میں سے ہوں اور حلیف اپنے حلیف سے کس طرح لڑ سکتا ہے لیکن مجھے یہ بتا کہ تیرا دین کون سا ہے خارجی جانباز میرا دین اسلام ہے تیرا ناس ہو ابو دلامہ اگر تو سچا ہے تو کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وَاشْحَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ خارجی جانباز تیرا ناس ہو کیا میں تجھے مسلمان نظر نہیں آ رہا ابو دلامہ جب تک میں اپنے کانوں سے شہادت کا اقرار نہ سننو تو میں تیرے مسلمان ہونے کی تصدیق کیسے کر سکتا ہوں ذرا شہادت کی گواہی تو دے تاکہ میں مسلمان ہونے کا یقین حاصل کر رہا خارجی جانباز اشہد ان لا الہ الا اللہ وَاشْحَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو دلامہ ٹھنڈا اور لمبا سانس پھرتے اور رنج و علم کا اظہار کرتے ہوئے واہے ہماری خیرابی ہم ایک ہی دین سے تعلق رکھتے ہیں اور مجھے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار لے کر آمنے سامنے آ جائیں تو قاتل اور مبتول دونوں آگ میں جائیں گے کیا تو میرے ساتھ نیکی کر سکتا ہے کہ مجھے اس حیرت سے نکال لے جس میں میں ڈوب گیا ہوں خارجی جانباز بولا تو کیا چاہتا ہے ابو دلامہ کیا تو میرے سامنے دین اسلام کو برا کہہ سکتا ہے خارجی جانباز اللہ تیرا برا کرے کیا کہہ رہا ہے ابو دلامہ یار معمولی سا برا کہہ دے اسلام کو خارجی جانباز تیرا ناس ہو میں اپنے دین کو کس طرح برا کہہ سکتا ہوں ابو دلامہ واہے افسوس میرے غزرناک ہونے کی کوئی صورت نہیں بن رہی کیونکہ میرا اور تیرا دین بھی ایک ہے اور میری اور تیری قوم بھی آپس میں حلیف ہے اور میرے اور تیرے درمیان اداوت بھی نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں تجھ سے کس بنا پر لڑوں خارجی جانباز نے کہا اور تیرا ناس ہو اگر یہی بات ہے تو پھر میرے مقابلے پر کیوں نکلا ہے ابو دلامہ میں نے سمجھا تھا کہ شاید میرے اور تیرے درمیان لڑائی کا کوئی سبب نکلا ہے لیکن میرا گمان غلط ثابت ہوا خیر کیا ہمارے اور تمہارے حق میں اس لڑائی سے بہتر اور افضل پروگرام نہیں بن سکتا خارجی جانباز بولیں وہ کیا ہے تیرا ناس ہو ابو دلامہ نے کہا وہ یہ کہ ہم تم دوست بن جائیں کیونکہ مجھے تیرے چہرے سے دلیری اور شرافت نظر آ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان دوستی اور معددت ہو جائے خارجی جانباز نے کہا وہ خدا یہ کوئی بری بات نہیں ہے ابو دلامہ تلوار میان میں داخل کر کے جانبے پشت لٹکتے ہوئے اے ناروہ خون بہانے اور روحوں کو ترپانے والی تلوار دفع ہو جا تو رشتے ناتے توڑنے والی اور بغیر حق کے بھی جانوں کو ختم کرنے والی ہے خارجی جانباز تلوار میان میں داخل کرتے ہوئے تو بھئی اپنی پیشکش میں سچا معلوم ہوتا ہے ابو دلامہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے افسوس تجھ پر میں تیری دوستی کا خواہش مند ہو کر تجھے کس طرح فراب دے سکتا ہوں ہاتھ بڑھا اور مسافہ کر دونوں مسافہ کرتے ہیں ابو دلامہ میں اپنے ساتھ مزدار کھانا بھی لائیا ہوں کیا تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تاکہ ہماری دوستی اور اخوت کی رسی مضبوط ہو جائے آو ہم نورہ کشتی لڑتے ہوئے میدان سے پہاڑ کی اوٹ کی طرف چلے جائیں اور آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائیں ہم نے عراق اور خلاصان کی بہامی جنگ سے کیا لینا ہے خارجی جانباز ہاں ٹھیک ہے میں تجھ سے اتفاق کرتا ہوں دونوں مد مقابل میدان جنگ میں نورہ کشتی کرتے ہوئے پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاتے ہیں اور ابو دلامہ چادر کے کونے سے کھانا کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے اور مد مقابل کو کھانے کی دعویٰ دیتا ہے خارجی جانباز میرے جگر یہ کیا ہے ابو دلامہ دو عدد روگنی اور موٹی تازی روٹیاں اور دو روست کی ہوئی مرگیاں جنہیں کھائیں گے دو گہرے دوست کیا یہ عراق اور خلاصان کی لڑائی لڑنے سے بہتر نہیں ہے خارجی جانباز ہاں میرے جگری یار دونوں کھانا تناول کرنے لگتے ہیں خلاصان والے تجھے تخت پر بٹھائیں گے اور نہ عراق والے مجھے تخت پر بٹھائیں گے اس لیے ہمیں مفت میں جانے ضائع کرنے کا کوئی فائدہ جانباز میں تجھ سے اتفاق کرتا ہوں ابو دلامہ اگر تو مناسب سمجھے تو تجھے میں سرکاری فوج کے امیر سے امان کا پروانہ اور مناسب احدہ دلوا سکتا ہوں جانباز تیری پیشکش کی کیا زمانت ابو دلامہ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو میری بیوی کو تلا کے مغلزہ جانباز نے کہا میں تجھ سے اتفاق کرتا ہوں ابو دلامہ اسے بٹھا کر امیر لشکر روح بن حاتم کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے امیر لشکر تم نے تو مجھے آج مروا ہی ڈالا تھا لیکن زندگی کی سانس باقی تھی اس لیے میں بغیر لڑے ہی فتایاب ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اور حریف کو دشمنوں سے پھوڑ کر لے آیا ہوں مد مقابل کو کس طرح رام کر لیا ابو دلامہ بولے یہ کہانی تو میں بعد میں بتاؤں گا پہلے میری بیوی کو تلاق سے بچا لے کیونکہ میں اس شرط پر اس سے امان کے پروانے اور مناسب عہدے کا وعدہ کر آیا ہوں اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو بیچاری مسکینہ کو تلاق ہو جائے گی روح بن حاتم بولے ہم تیرے اس فتح پر اس مسکینہ کو تلاق سے بچاتے ہیں اور تیرے کیے ہوئے قراروں کو پورا کرتے ہیں